اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایک اور کار لے کر آئے ہیں جو کہ ڈائیوو ریسر ہے 1993 مادل ہے یہ جو چم چماتی گاڑی ہے یہ فارس سیل ہے ڈائیوو ریسر ہے اس کا مکمل ریویو کرائیں گے لاہور کا نمبر ہے اس کے جو ٹوکن وغیرہ ہیں وہ کلیر ہیں اس کے علاوہ جو کاپی ہے وہ اٹیسٹڈ بتائی جا رہی ہے جو اس کی کاپی ہے وہ اٹیسٹڈ بتائی جا رہی ہے تو اس کا مکمل ریویو کرائیں گے اور یہ جو گاڑی ہے اس کے ٹوکن دوہزار اکیس تک کلیر بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے 1993 مادل ڈائیو اور ریسر لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کو اس کا مکمل ریو کرائیں گے کوشش کیا کریں ویڈیو کو مکمل دیکھ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور یقین کریں کہ اگر آپ تمام گاڑیوں کی ویڈیوز مکمل دیکھیں گے تو آپ کو آگے یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو بھی گاڑی آپ خریدنے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گاڑی کتنی قیمت میں ملنی چاہیے اس کی کتنی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے یا یہ جو گاڑی ہے کس قیمت میں مناسب ہوگی تو یہ ہم اندر سے دکھا رہے ہیں اس کا بونٹ کی صورتحال کوپے بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کی انجن روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن بہت تھی اچھی کنڈیشن ہے گوڈ کنڈیشن ہے اندر سے فرانٹ یہ جینین ہے اور یہ گاڑی جینین ہی بتائی جا رہی ہے بس شوکیا کسی نے اوپر سے رنگ اس کا پھروا دیا بلیک کلر میں اس کو کروا دیا ورنہ یلو کلر کی یہ گاڑی تھی اور اندر سے یہ جو انجن روم ہے یہاں سے جینین بتائی جا رہی ہے اب ہم گاڑی کو اندر سے بھی دکھائیں گے اندر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جینین ہے اس کی سیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیں بھی موجود ہیں کنڈیشن اندر کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ضرور بتائیں گے جائیے گا کہیں نہیں اس کی کیا پرائس ہے قیمت کیا ہے یہ جو خوبصورت سی گاڑی ہے اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے ڈائیو اور ریسر اس کا سارا ہم ویو کرا رہے ہیں آپ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں اس کی اندر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹیرنگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو کنڈیشن ہے سیٹوں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے سیٹوں کا بھی بلکل ہے ون سیٹیں ہیں بلکل ہے ون ہے چھات کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بہت اچھی کنڈیشن ہے اس کے علاوہ جو بیگ سیٹیں ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن بہت لک بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس گاڑی کے آپ دیکھیں ڈیش بورڈ وغیرہ تو یہ جو گاڑی ہے اس کی لوگ جو ہے بہت بیفٹی فور لاغ رہی ہے جیسے نئی گاڑیوں کی لوگ ہوتی ہے تو بارہ ہم اس کا ریویو کرا رہے ہیں ہم جائیں گے دوسرے گیٹ کی دروازے کی طرف لیکن وہ لوگ ہے کھولیں گے اور یہ کھول گیا اور اس دروازے کی بھی آپ کنڈیشن دیکھیں اس کی سیلیں دیکھیں اس کے اندر سے کنڈیشن دیکھیں اس کا کلر پیلا یعنی کہ یلو کلر میں تھی اسے بلیک کیا گیا ہے بارحال جو کنڈیشن ہے وہ انتہائی اچھی کنڈیشن ہے یہ گاڑی کی سیٹیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بیفٹی فل سیٹیں ہیں بیک کی بھی اور اس کی چھات کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے پیچھے سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں تھوڑا سا خرچہ ضرور کروانا پڑے گا سپیکر پر تو یہ اپنے وقت کی شہنشاہ گاڑی ہے ڈائیوو ریسر بہت ہی خوبصورت اور اچھی کنڈیشن کی یہ گاڑیاں تھی تو یہ گاڑی ہم دکھا رہے ہیں فلی ریویو کرا رہے ہیں اس گاڑی کا اور یہ اب ڈگی کی طرف آگئے ہیں ڈگی مکمل جینین کلر میں اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیں بھی موجود ہیں اور جینین کلر میں اس کی ڈگی ہے کسی وقت میں یہ گاڑیاں ایک ایک لاکھ البت بلکہ ہم نے تو یہ گاڑیاں ستر سے ایسی ہزار میں بھی فروخت ہوتی دیکھیں آپ تھوڑے سے ریڈ زیادہ ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوہ مہنگا ہو رہا ہے تو لوہے کے ساتھ اس کی سٹپنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن نظر آ رہی ہے ڈگی کی بھی اس کی اگر آپ اوورال اس کی ڈگی کی کنڈیشن کی بات کریں تو یہ بھی بہت ہی اچھی اور جینین پوزیشن نظر آ رہی ہے باقی آپ خود دیکھ لیا کریں یہ دروازہ ہے تیسرا دروازہ کے رویو کرا رہے ہیں اس دروازے کی بھی کنڈیشن بلکل اے ون نظر آ رہی ہے سیلیں بھی نظر آ رہی ہیں تو پرانی گار یہ ہے انیس سترانوے مادل ہے تو سیلیں کہیں کہیں سے تھوڑا سا جو ہے مرمہ مقصد ہے تھوڑی سی غلط ہوئی ہوتی ہیں ورنہ اگر تھوڑی سی بھی سیل ٹھیک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دروازہ نہیں کھولا ہوا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیلیں دروازہ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں سیٹیں ہم پہلے ہی آپ کو دکھا جکے ہیں اس کی پرائز کی بھی اب بات کرتے چلیں اور آپ کو انتظار ہوگا کہ اس کی پرائز کب بتائی جائے گی تو اس کا دیش بورڈ کتنا خوبصورت دیش بورڈ ہے نیچے نمبر آ رہا ہے مالک کا آپ اس سے رابطے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ٹائر دیکھیں ہم آپ کو اس کی قیمت بتا دیتے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ تین لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آگے آپ اس کا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اس کی باتچیت کر سکتے ہیں نمبر نیچے آ چکا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نئے ہیں آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو برواقع ملتی رہے یہ ڈائیو ریسر آپ کو کیسی لگی اس کے ٹائر تو انتہائی اچھے تھے کنڈیشن بھی اچھی تھی یہ چمچماتی گاڑی آپ کو کیسی لگی پسند آئی یا نہیں آئی قیمت آپ کو کیسی لگی اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے کمیٹس میں ضرور بتائے کریں تاکہ ہمارا تجربہ ہو جائے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ